قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کیا کہتے ہیں اس خوبصورت پرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے میں ساتھ موجود ہیں ہمیشہ ایک طرح بتانے کے لیے آپ کے دیکھے گئے آپ کیا کہتے ہیں مشہور محبیر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام بندہ نیک ہو اور اللہ پہ ایمان کامل ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرتا ہو سنت پر عمل کرتا ہو تو یقینا اللہ پاک کے رحم و کرم سے اس کو جنت ملے گی اور جو نیک لوگ ہیں دیکھیں نا وہ دنیا میں اپنے آمال اور اپنے حسن اخلاق سے دنیا ہی میں اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں یعنی ان کو سکون قلب اور سکون ذہن حاصل ہو جاتا ہے حقیقتا جنت میں یقینا وہ لوگ جائیں گے جن پر اللہ پاک کا رحم و کرم ہوگا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا پارسائی کا کہ میں اپنے آمال کے وجہ سے جنت میں جاؤں گا یہ تو اپنی جگہ مسلمی کا حقیقت ہے اچھا لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات خوابوں میں بھی اپنے آپ کو جنت میں دیکھتے ہیں وہ جنت میں گھوم رہے ہیں جنت کی تمام نعمتوں سے وہ سرور حاصل کر رہے ہیں مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو جنت کے باغات دیکھتے ہیں جنت میں گھومتا ہو دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے ہم انشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیل صاحب سے بات کریں گے حضر ناظرین بتاتے چلوں کہ ٹی وی سکینز پر ہمارا پرگرام دیکھتے ہی ہیں دیجیٹل پر بھی ہمارا پرگرام دیکھ سکتے ہیں دیجیٹل پیج پر مثال پر ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں ہماری ای آر وائی کیو ٹی وی کی ویب سائٹ ہے اس پر جا سکتے ہیں فیس بک پر جا سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں ہر طرف سے انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارا اے آر وائی چینلنج نظر آئے گا جو آپ کے مسائل کا حل بتاتا جائے گا اور ڈبل ڈبل اے آر وائی ٹی وی پہ آپ وزٹ کر لیں ڈاٹ پی کے ڈاٹ پی کے ہیں ڈاٹ ٹی وی سویڈ ڈاٹ ٹی وی اس پہ آپ ہم وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پرام کے لئے دیگر پرام بھی آپ کو ملیں گے بہت آپ کا شکریہ موسیٰ سے گفتو کریں گے اور کالرز بہت موجود ہیں مجھے بتایا گیا تو میں جسارت نہیں کر سکتا کہ موسیٰ آپ کو سلام کرے بغیر کالرز کو انٹری دوں تو ایک تھوڑا سا آپ سے میں وقت چاہوں گا ایک دو سیکنڈ کا موسیٰ گفتو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ پرام میں شامل کریں گے موسیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر چیز کی حدیادہ بہتی ہے کہ استاد بیٹھا ہو عالم بیٹھا ہو میں اپنے آپ کو آگے لے کے چلتوں یہ کم اس کم میں نہیں کر سکتا بہرحال آپ کیا فرمائیں گے جنت میں اگر آدمی اپنا آپ کو دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے ایک دو سیکنڈ دی تھا وہ تو ہو گئے اچھا قرآن کریم میں دیکھیں وعدہ ہے اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے کہ اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نیرے بیٹی ہیں اور پھر اس جنت کی مزید صفات رب تعالیٰ نے آگے بیان فرمائیں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی اس بات کا بیان ہے تو اب کوئی شخص اگر مسلمان ہے لیکن دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں لاپرواہی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خواب میں جنت میں دیکھتا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ بنے گی کہ تو مسلمان ہے تو تو پیدا ہوا تا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وما خلقت الجنن والانسا اللہ علیہ ودون تو پیدا ہوا تھا کہتے ہیں نا کہ سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا تو کن کاموں میں لگا ہوا ہے تو کس شہرہ پر چل رہا ہے تو جہنم کے راستے پر کیوں چل رہا ہے اسے گویا کے خوابِ تنبیہ میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو اس طرف ہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی راستے کی طرف ہا اس کی اطاعت کی طرف ہا تو تو جو خواب میں دیکھ رہا ہے اس کتابے پھر یہ بنے گی کہ حقیقت میں بھی انشاءاللہ تجھے پھر اچھے عامال کے بدلے میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عامال کرنے والا ہو تو قرآن کو تو سچا وعدہ ہے نا بھر کیا بات ہے کہ اس کے لیے جنتیں ہیں دلی کی ضرورت یہ ہے تو گویا کے بھر خواب میں بھی دیکھ رہا ہے کیا بات کہ انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین وہی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین جب آپ جنت کی انعامات آپ علماء سے گفتو کرنے دل چاہے گا کہ ابھی بھی جنت میں چلے کہ نہ وہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا نہ گمزری ہوگی یہ بات یاد رہے کہ ایسا نہیں ہے جنت دیکھیں دنیا میں کوئی چیز ہمیں ایسے نہیں ملتی تھوڑی سی تغدو کرنی پڑتی ہے تو جنت ایسے نہیں ملتی عمالِ صالحہ کریں گے تو جنت ملے گی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کریں گے تو انشاءاللہ تعمیل کریں گے تو جنت ملے گی ایسا نہیں ہے آپ نماز ایک نہ پڑھیں فجر کی نماز نہ پڑھیں عشاء کی نماز نہ پڑھیں لوگوں کے دل دکھائیں اور پھر یہ تمنا کریں کہ میری آنکھ اگر لگ جائے سو جاؤں اس حال میں موت آجائے تو سیدھا مجھے داخل جنت کیا جائے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ رہے عزیز اللہ تعالیٰ علمین چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے اللہ فضل فرمائے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں برحل اسباب اختیار کرنے ہیں کوئی بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیرہ و نظیرہ بنا کر بھی جائے خوش خبر سنانے تھا اور ڈر سنانے والا بارے سوالے سے شاء اللہ گھتو کریں گے آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہے میں کرانچی سے بات کر دیئی ہمیرہ بات کر دیئی پچھلے جمعہ کو بھی بات ہوئی تھی میری مفتی صاحب سے آپ سے مفتی صاحب سے مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے جی بولیے جمعہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ مجھے بتایا تھا السلام علیکم مفتی صاحب السلام ورحمت اللہ مفتی صاحب میں پیسے جمعہ دی آپ نے مجھے خواب کی تعبیر بتایا تھی جو میں نے کہا تھا کہ میرے ہاں لائٹنگ ہوتی ہے کہاں مجھے جواب دے لیجے تو آپ نے ماشاءاللہ سے دیا تھا مجھے جواب اور یہی کہ اسی ذات میں نے جمعہ کو دیکھا اسی ذات کو کہ اپنا اس کا کوئی مسجد ہے سفید انگی سفید فرش ہے مالبر کا سفید فرش ہے میں ہوں میں سفید چادو ہو رہی ہوئی ہے میرے شوہریں انہوں نے احرام باندھا ہوئے میرے سب سے چھوٹی بیٹی بھی اس سے شادی بھی ہوئی ہے اس نے بھی احرام باندھا ہوئے اور چاوہ تو ستون ہے سفید و کالے رنگے مجھے ہم لوگ سب کی صاحب ادھر جنہاں چکر کاٹ رہے ہیں اور میں مفتی صاحب میں صرف رہی ہوں میں اتنا رہی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے کہ بہت سامنے میں دیکھیں بہت دور بہت دور مجھے اتنا گولڈن کلل کلل دربازہ سا نظر آ رہا ہے کیسا ہے بس گولڈن کے چمک نظر آ رہی ہے اور اس کی پیچھے سب دنگے لائک ہے کیا چیزیں مجھے کچھ نہیں پاتا اس کے بارے میں مگر میں اتنا رہی ہوں کہ اس کے بعد اپنا اس کا اسی وقت ہی مجھے میری بیجی نے پکڑ کے بٹھا دیا دیجئے اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ بھوم رہت سواف اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ نمازہ پابندی سے پڑتی ہیں مفتی صاحب شکر اللہ جو آپ نے خواب میں منظر دیکھا ہے مسجد میں تو یہ کیا حرم پاک تھا یا عام مسجد تھی مجھے نہیں پتا اسلام علیہ السلام اچھتی بدنصیب ہو ٹھیک ہے ہمیرے بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب بھی فرمائے یعنی جنت آپ کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عمال کوئی صورتہ کنٹینی رکھئے گا اور ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں کراچی سے زوبیہ بات کر رہی ہوں جی میری بہن اپنے خواب بہن کی دیئے جی میرے دو خواب ہیں ایک خواب تو میرا یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی جو ہے خاتون وہ ان کے ہاتھ میں کافی ساری گلاب جاملے ہیں وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے محلے کی ایک لڑکی ہے جن کیا کہ اولاد کی خوشقبری اب ہونے والی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کیا نا اولاد نرینہ ہوئی ہے تو آپ مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں نہیں نہیں میں غیر شادی شد ہوں میری شادی نہیں ہوئی بھی کوئی پریشان رہتی ہیں آپ جی پریشان تو بہت زیادہ رہتی ہوں بہت پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشان یہ ختم فرمائے ایک اور کارلر منتظر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والی اسلام جی کونک کہاں سے جی مفسر صاحب مجھ سے استاہر بات کری ہوں راول پنگے سے جی 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 مجھے اپنے دو خواب سنانے ہیں جی بتائیے ایک خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں کہیں جانے کے لئے تیار ہو رہی ہوں میں جوتے پہنتی ہوں تین جوتے میں چینج کرتی ہوں جو بھی پہنتی ہوں وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ آپ میرا جوتا پہن دو میں کہتی ہوں نہیں امی میرے پاس جوتے ہیں میں دیکھ لیتی ہوں تو کہتی ہے نہیں بیٹھا پہن دو میں چوتھا جوتھا نکان سی ہوں وہ بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر میں اپنی والدہ کا جوتھا پہن لیتی ہوں تو میرے والد بھی بیٹھے دے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں پیٹے ابھی امی کا جوتھا پہن جاؤ تو میں آپ کو بات میں نیا جوتھا دلا دوں گا اور میرے والدین حیات نہیں ہیں اچھا میسیس طاہر آپ کے شوہر سے تعلقات سہی ہیں میرے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اچھا ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے میسیس طاہر اللہ تعالیٰ آپ کے مدد فرمائے ایک اور کون پر شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والد اسلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں اکسہ بات کر رہی ہوں لیاکتور سے جی میری بہن اپنے خواب بہن کیجئے جسیسا میرے دو خواب ہیں ایک خواب میں نے ربیل اول سے پہلے دیکھا تھا کہ میرے پاس اچھا ٹھیک یہ دیکھ کے پریشان بھی ہو جاتی ہوں کہ ان پیس پر جو میری تصویر ہے اب یہ پیسے تو سب کے پاس جائیں گے اور میری تصویر بھی سب کے پاس جائیں گی میں نے ساری پہنے ہوتی اور ساری پر میلے تین کی ہیں سفید ساری ہے اسی طرح کا کوئی ننگ جاتھا سفید ساری پہنے ہوئی انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے نوٹوں پر ان کی تصویر چھپی ہوئی ہے جی اور میرے دوسرا خواب یہی جو میں نے راب دیکھا ہے کہ لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سپیڑ ہو گئے اور وہ بٹھا غلابی رنگ کا ہوتا ہے نہیں کچھ سمجھ یہاں آپ کیا فرمایا آچھا چلے اس کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے اپنے کنٹرولم سے ایک اور کارنگ پر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میں نے چار سے دن پہلے خواب میں دیکھا کہ پانی ہے ساف شفاف پانی بھرا ہوا ہے کافی مطلب حد نگاہ پانی پانی حد نگاہ تو نہیں لیکن کافی دور تک ہے جی تو میرا بڑا بھائی اور میری امی ایک سائٹ سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہے ان کے ساتھ لیکن وہ ہمیں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں اور وہ گردن سے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ پار کر جاتے ہیں تو میں پیچھے کھٹ یہ سوچ رہی ہوتی جن لوگوں نے مجھے پوچھا تو میں پلٹ کے مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ آنا ہے تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میں ادھر سے جاؤں گی کچھ بچے اس پر سے گزر رہے ہوتے تو ان کے وہ پانی تھوڑا کمرتا کیا سینے تک ہوتا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں یہاں سے گزروں گی یہ میں نے دیکھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ والدہ ہوں یا بہن جن کو خواب میں دیکھا ہے تو کوئی آپ کے دل میں نرازگی وغیرہ تو نہیں یہ ان کے لئے ہے نہیں نہیں وہ تو دوسرے ملک میں ہے میں پاکستان میں ہوں کوئی نرازگی نہیں الحمدلہ چالے ٹھیک ہے آپ کے خواب میں ہم نوٹ کیے دکتری پرام انشاءاللہ بتائیں کہ خواب کیا کہتے ہیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جا السلام علیکم اچھا مجھے بتائیں گے کہ اب یہ بریک میں جانے میں معذرت چاہتا ہوں آپ ذرا ہونڈ کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو پرام پھر شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین منتظر ہیں کالنا تو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام جی میری بہن کونہ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں عابیہ اللہ ہول سے بات کر رہی ہیں جی میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے بہت بڑے نا مالٹے ہیں بہت بڑے مالٹے ہیں ہم اور وہ بہت اونچے ہیں کیا کرتے ہیں اڑتے ہیں نہیں نہیں اونچے بہت ہیں اونچے بہت ہیں بڑے ہیں اور اونچے درخت میں لگے ہیں بڑے مالٹے ہیں ایسے ہی ہیں نا جی بہت بڑا درخت ہے اور دکھیں ہیں بہت بڑے بڑے ہیں اور میں نے کھا رہی اور بہت بہت میٹھے ہیں ہم اچھا بس یہی آپ نے دیکھا ہے جی اور میں دیکھتی اختر خواب میں مالتے ہیں آپ مہرین ہیں میری بہن بچے ہیں آپ کے نہیں میں شادی شد ہوں لیکن بچے نہیں ہیں حضبین کیا کام کرتے ہیں شوہریں کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں دو پروپٹی ڈیلر ہے پروپٹی ڈیلر ہے اور کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو بتائیے گا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی میرا سال ہونے والا چلے اللہ تعالی خیر کریں ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری آواز آپ تک آ رہی ہے السلام علیکم میری بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سلام آباد سے بہت رہی ہوں میں خواب دیکھ دریا میں تو سب پٹھے نہیں تو اکٹھے رکھے اٹھا لیا دریا میں دریا میں کیا ہے سبز پٹھے نہیں ہوں دے سبز پٹھے ہیں ٹھیک ہے جی اوہ کٹ کر رکھیں تو بھائی میں اٹھایا نہیں ہوں اچھا کٹ کر رکھیں آپ نے اٹھایا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جی بار نکلی ہیں تو دریاج پانی آگیا بھری گیا دریاج بھری گیا دریاج کٹ کر رکھے چل دی پہیا بھئی اگو پکڑ رہنی اکدام میرا گھر آگیا میرا دیور چھوٹا فوت ہوئے واہ اس نو گئے ستارہ سال اگو سامرہا تو سفید کپڑے پائے آر پائے بھر تادر میری شادی ہوئی گیتا ہے بی بی میری اوہ دوسری طرف بیٹھی ہے اچھا سو گئی ہیں قلمہ شریف پڑھ دیا دروشری پڑھ دیا مات میں پڑھ دیا ہوتا ہے جوت پڑھ دیا ہوتا ہے پھر میں سو گئی آتا ہے سوے میں دیکھا بھائی میں کپڑے بنائیں کلائیں جس کو دھونڈ تو میں تھا پہائیں تھا دوپٹے جڑاؤ بھی تین جائیں تو بھئی کیا ہو گیا چنچے پڑھ ٹھے جائیں تو نا جل گیا تھا اچھا کمیز بھی جل گئی ہے کمیز بھی جل گئی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو ایک خوابہ میں دو میری کتے ایک وری دو لڑین میری سجدہ تھا میں پیچھے کر دی پہیاں ٹھیک ہے میری بہن آپ اسلام آباد سے پورا میں شامل نہیں آپ کا بہت شکریہ ایک اور کالوں کا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سے بات کر رہی ہوں زکیہ جی میری بہن اپنا خواب بہن کیجئے یہ میں نے اپنی بچی کے استخارے کے لیے استخارہ کیا تھا پانچھے دین تو اس میں یہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں چائے پی رہی ہوں کپ جو چائے کا ہے وہ اندر سے سفید ہے اور باہر سے نیلے کلر کا ہے چائے میں پی لیتی ہوں تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی نا سونڈیاں سی ہی ہیں کپ کے اندر نا سونڈیاں وہ جو کیڑا چھوٹا ہے اور پھر میں نے ایک دفعہ پی یہ دیکھا کہ نیلے رنگ کے ٹاپس دیکھے اور ٹیمارٹر دیکھے فریش اور پھر دیکھا کہ میں دودھ لینے گئی ہوں اور بڑا اچھا دودھ کسی نے مجھے دیا ہے کہ یہ خالص دودھ ہے اور میں گھر آئی ہوں تو میری مرہومہ ساس بیٹھی میں وہ بڑی خوش ہیں تو وہ دو لڑکی ہیں وہ پرگننٹ ہوتی ہیں تو میری ساس بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں ان کے بیٹا ہوگا دو لڑکیاں کون تھیں؟ جاننے والی ہے پھر کوئی؟ پتہ نہیں کون تھی بہرحال دو لڑکیاں دیکھنے ہوتے میں نے پھر میں نے دیکھا میں گاڑی سے اتر ہی ہوں گود میں بچہ ہے ہلکی ہلکی سی باری شروع ہوگی بچہ سفید کپڑوں میں لپتا ہے چادر میں تو میں گھر کے اندر چلی گئی ہوں تو ایک اور چائے بنا رہی ہوتی ہے صحیح یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بچے کے رشتے کیلئے سخرا کی ہے؟ میری بہن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جو بھی رشتہ آپ کو عطا فرمائے جہاں آپ فائنل کریں وہ بہت بہترین آپ کی بچی کے حقوں میں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہوں؟ میرے دو خواب ہیں ایک میرے خواب ہے کہ ایک بہت بڑا سام ہوتا ہے جو نیچے سے وائٹ اور اوپر سے گرین ہوتا ہے ایک پلارٹ میں جس میں ہمارا سمان پڑا ہوتا ہے گرین چاکروں میں تو وہ کاٹنے لگتا ہے ایک گرین میں دوسرا کونسا ہے ایک سام ہے ایک سام ہے کہ سام ہے وائٹ اور گرین ہے اوپر سے گرین ہے تو وہ نہ میں سمانہ کھانے لگتی ہوں تو وہ کاٹنے لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور اس ایریے سے نکل جاتی ہوں لیکن سام کے سامنے ہی سے روشن اور صاف رات پہ ہیں میں اللہ کھڑی ہوتی ہوں پیچھے دیکھتی ہوں تو میرے شوہر نے میرے بیٹے کو دور کہیں بگا دیا ہے اندھیروں میں اور دھند میں اور خود بھی پیچھے جا رہا ہے اور میری بیٹی کو بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے میں سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا اندھیروں میں کسی دور نکل گیا ہے اور وہ خود تو شاید میرے شوہر کہیں سے رسطہ بنا لیں لیکن بیٹا کسی دور ہے نکل گیا میرا دوسرا خواب یہ ہے اچھا وہ اندھیرے میں کیوں بھیجتے ہیں ساپ سے ڈر کر نہیں نہیں ساپ سے ڈر کر نہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو چلو ہمیں اتنے نہیں رہنا ٹھیک ہے میری بہن آپ کے خوابیں ہم نے نوٹ کیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہر پرام میں آپ شامل ہوئی اچھا بھی موجود ہے میرا دوسرا خواب ہے ایک کینوں کا بہت بڑا پھلوں سے بڑا باغ ہوتا ہے اس میں دو آدمی ہوتے ہیں ان میں سے ایک مجھے بہت سے کینوں دیتا ہے تو وہ اتنے میں دور سے میرے بہن بائیوں کی آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کہتے ہیں دوسرا آدمی پھر پہلے آدمی سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو نہ دو پھر میں کہتے ہوں کہ میں پھر سے وہ کینوں لے سکتی ہیں انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے بہت ساری کینوں دیتے ہیں پھر میرے بیٹی آتی ہے تو میں اس کو بہت ساری کینوں دیتی ہوں تھوڑے سے اپنے پاس رکھتی ہوں اور میں کہتے ہوں بھائی کو بھی دینا پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایک اور بہت بڑا کینوں کا پھلوں سے بھرا ہوا باغ ہوتا ہے ادھر بھی آدمی ہوتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بعد میں ہی اب لوں گی تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات اچھا کہ بتائیں آپ کے جو حزبین ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے وہ تو پھر میں اچھا جو باغ میں پھر جو باغ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دور سلا جاتا ہے لیکن بہت پیارا روشن اور سارا محول ہی روشن اور بسورت ہوتا ہے پھر میں دیکھتی ہوں جو سوچتی ہوں وہیں فصلیں وہ بھنی لگتی ہیں اور کربہ کربہ مطلب انہوں نے سب گرین دیکھا کینوں دیکھے باغ دیکھے وہرحال کیا کہتا ہے خواب پرنام دیکھتے رہے گا ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم والیم السلام محمد صاحب کیسے ہیں خریتے ہیں جی الحمدللہ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں عبدالجبار بات کر رہا ہوں انہوں نے رسول خان سے در میں نے دو خواب بیان کرنے تھے Gi بیان کیجئے ایک میری والدہ نے خواب دیکھا ہے مسجد میں گدے دیکھے ہیں مجد میں مسجد میں گدے دیکھے ہیں آچھا گدے دیکھے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا میں نے خود خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری مجھس جو نا وہ چڑیا جو نا آزاد کر رہے ہوتی ہیں کیا ہے آپ آپ کی بیگم چڑیاں آزاد کرنی ہیں جی جی وہ چڑیاں میں نے آزاد کی اور دو اس نے آپ کے دنوں خواب نے نوٹ کیا پرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کالر کا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں نے جینا بات کر رہی ہے گزرہ والا سے گزرہ والا سے بات کر رہی ہے اپنا خواب بہن کیجئے میں نے پہلا خواب یہ دکھا ہے کہ میں نے دو تین پہلے دکھا کہ ایک اندھیر ہے میں اپنے سنن کے ساتھ کمی جاری ہوں تو کالا ساپ ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں ہم جہاں جارہے ہیں وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں میں بہت شخص ہو جاتی ہوں درتی ہوں تو کسی مسجد میں جلی جاتی ہوں تو درتی ہوں تو وہاں لوگ نماز پڑھ رہا پڑھ رہتے ہیں میں کہتے ہوں کیا میں کروں میں کیسے مدد مانگوں کسے مانگوں وہ ہمارے پیچھے کالا ساپ آ رہے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے بیٹھو پریشانہ ہوں میں دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو وہ کچھ پڑتا ہے وہ یہ آیت پڑتا ہے انہا لیلہ و انہا لیرادیون تو کہتا ہے آپ پریشانہ ہوں ٹھیک ہو جائے گا سب تو پھر میرے آنکھ ہو جاتی ہے دوسرا خواب دیکھا میں نے کہ میں اندھیرہ ہے کہیں جاریوں اپنی امی کے ساتھ ہوں تو کسی گھر میں داخل ہوتا ہوں کہ وہ کیا دیکھتا ہوں یہ دوسرا خواب ہے آپ کا دوسرا خواب ہے امی کے ساتھ جاری ہیں دوسرا خواب ہے آپ دیکھتا ہے آپ دیکھتی ہوں کسی گھر میں داخل ہوتے ہو وہ مجھد ہوتے ہیں میں کہتا ہوں امی یہ تو مجھد ہے تو امی کے اور امی کے بھی پاؤں گندے ہوتے ہیں نیرہ بھی پاؤں گندے ہوتے ہیں امی بھی پانی سے صاف پانی سے پاؤں ڈھوتی ہیں تو بچ یہ خواب میں نے دیکھا چھے نماز پڑھتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی اور حمائے سب کے عبادت قبول فرمائے ایک اور کار کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے شامل ہوئے پروگرام میں میں فیصلہ بات سے ہوگا یہ ابھی نام ہے میرا اچھا فیصلہ بات سے جی اپنا خواب بہن کیجئے جی میں نے نا اپنے بیٹے کو یعنی کہ مرہ ہوا پایا یعنی کہ زندہ بھی دیکھا ہے مرہ ہوا دفن ہوا ہے لیکن زندہ دیکھا ہے میں نے پھر اسے اچھا ویسے بیٹا ماشاءاللہ حیات ہے کتنا بڑا ہے جوان ہے تقریبا سولہ سال کا ہے اچھا سولہ سال کا ہے بیمار تو نہیں رہتے آپ کا بیٹا بیمار تو نہیں رہتا ہے نہیں بلکل زندرست ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آپ کی آپ کا بہت بہت شکریہ ایک اور کاروں کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم مرہ السلام میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد اجاب بات کروں جی خشاب سے میں اکثر کئی دفعہ ایسے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں وہ کعبہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں سامنے سے بلکل سامنے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو ایک دفعہ میں نے اس کے دروازہ کھلا اور میں نے اس کے اندر دو رکعہ نفر بھی پڑے ہیں ماشاءاللہ تو پھر ایسے باہر آ جاتے ہیں تو اس کے مطلب کی ایسا خواب ہے ماضی ہو چکی ہے آپ عمرہ حج کر چکے ہیں میں نے دو آزار تیرہ میں عمرہ کیا تھا پھر میں دعا مانگتا ہوں نماز پابندی سے پڑتے ہیں نماز بقیدی سے پڑتے ہیں محمد جیز بھائی ہمیں بھی دو آمید رکھے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں شامل ہوئے اور ناظرین ایسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مقتصر سے وقفے پر ہم ملتے ہیں شاٹ بریک کے بعد ناظرین پرگرام کے تیرسے سیگمنٹ میں اب ہم جائیں گے مفسی صاحب کی طرف پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں لیکن بتاتا چلوں کہ اب مزید اپنے بہن میں مادرت چاہیں گے کیونکہ اب وقت کی قید کی وجہ سے ہمیں بتانا ہے آخری سیگن میں کہ پرگام میں بتائے گا خواب کیا کہتے ہیں ہاں جن لوگوں نے ابھی ہمیں رابطہ کرے کوشش کی ان سے درخواست کروں گا زندگی بخیر کل انشاءاللہ پھر لائیو ٹرانسویشن کے ساتھ آپ کے خدمات ہوں گے کل انشاءاللہ پرگام میں شامل ہو سکیں گے چلتے ہیں مفتی صاحب میں چک کراچی سے میرا بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں کوئی مسجد دیکھی وائٹ کلر کی اور اس کا جو فرش ہے وہ بھی وائٹ کلر کا ہے ماربل وغیرہ نا اور انہوں نے بھی سفید چادر پینی ہے شوہر نے احرام باندھا ہے بیٹی اور بیٹے نے بھی احرام باندھاوا ہے علاقہ یہ ان کو پتا نہیں لگ رہا کہ یہ مسجد ہے یعنی خانہ کعبہ ہے یعنی عام مسجد ہے ویسے تو ہر مسجد بیت اللہ ہوتی ہے تو عام مسجد ہے یا یہ خانہ کعبہ ہے لیکن لوگ جو ہے وہ تواف کر رہے ہیں چکر کات رہے ہیں اور یہ بار بار کہنی کہ اللہ مجھے معاف کرے اور دور گولڈن کلر کا دروازہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اگر ہر وقت خانہ کعبہ جانے کی عرضو ہوتی ہے اور یہ خواب دیکھتی ہیں تو ظاہرے کے عرضو اچھی ہے اور خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کی کوئی تعبیر پھر نہیں ہوتی یہ خواب حمد کہلاتا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ یہ خواب میں دیکھتا ہے لیکن اگر ایک نورملی عرضو ہے لیکن اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر وقت خیالات نہیں دیتے اور یہ خواب دیکھا ہے تو یہ جو بہن کے نیک عامال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کچھ سفید دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا اس کی علامت یہ ہے کہ دیکھنے والا کا جو دل ہے وہ پاکیزہ ہے وہ صاف ہے وہ قدورتوں سے بغض و عداوت سے جو ہے وہ پاک انہوں نے رکھاوا ہے اور قرآن کریم یہی چاہتا ہے قد افلاح من تزکہ وہ کامیاب ہوا جس نے باطن کی پاکیزگی حاصل کر لی تو اب یہ خواب بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے معاف کرے اس کا مطلب یہ کہ یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتی ہیں توبہ بھی کرتی ہیں اور توبہ کرنا یہ انتہائی اچھا عمل ہے بعض اوقات ہم خدا نہ خاصتہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو تب ہی توبہ کرتے ہیں اور نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ سوچتے ہیں کہ نافرمانی کی ہے یا نہیں کی ہے ذرا سے مسئبت آجائے پتہ نہیں کیا ہو گیا میں تو کوئی نافرمانی بھی نہیں کرتا ہم کس خاتے میں ہیں ہم سے چوبیس گھنٹوں میں کتنے لمحارت میں کتنے منرس میں ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اپنے تائیں نافرمانی نہیں بھی ہوئی تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہئے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کیاکہ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک حدیث پاک ہے روایت ہے کہ ستر بار اور روایت ہے کہ سو مرتبہ آپ استغفار فرماتے تھے ہماری تعلیم کے لیے تو یہ استغفار جو ہوتا ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشواتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ بے شک وہ بخشنے والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ استغفار کریں اخلاص کے ساتھ وہ بخشے نہیں تو یہاں پر اس بات کی تربی اشارہ ہے اور جو گولنگرہ کا دروازہ دیکھا ہے یہ گوئے کہ آپ کی امید کی کرنے ہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جس چیز کی امید میں ہیں اللہ رب العالمین وہ دروازے آپ کے لئے کھولے گا اور آپ کے لئے بہتر چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا کراچی سے زوبیہ بے نے پوچھا کہ سامنے کوئی خاتون ہے ان کے ہاتھ میں گلاب جامن ہے دوسرا خواب پوچھا کہ محلے کی خاتون ان کے بچے کی ولادت ہوئی ایک لڑکی شادی شدہ ان کے بچے کی ولادت حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوئی دیکھیں گلاب جامن اور یہ دونوں یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ کوئی خوشی کی جو ہے وہ خبر مل سکتی ہے کسی حوالے سے بھی اور چونکہ جن کے آپ نے بچے کی ولادت دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان سے انصیت ہو اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس میں فرینڈز ہوتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ بھئی اب شادی ہوئی تو اولاد ہو اس طرح کوئی خواہش ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا بیٹیاں بے اولاد ہیں اس وقت تک اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح سلامتی والی اولادتہ فرمائے پنڈی سے بین نے پوچھا کہ کہیں جانے کے لیے تیار ہیں جوتے جو بھی پہنتی ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تین جوتے پہنتی ہیں ٹوٹا ہوا ہے پھر والدہ کا جوتہ پہنتی ہیں تو وہ بھی ان کو نہیں آتا اور والد اور والدہ بھی موجود ہیں دونوں کے دونوں مرہومین ہیں مرہومین سے یہ میری بہن اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ کے شور اس دنیا میں نہیں ہیں ہر کوئی جوتے اس طرح دیکھیں تو اسی تعبیر ایسی نہیں ہوتی کوئی یہ نہ سمجھے خماخہ لیکن ان کے حق میں تعبیر یہ کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے اور آپ کے شور اس دنیا میں نہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اکسہ بہن نے لیاقت پو سے پوچھا کہ رب العالمین سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ دس روپے کا نوٹ ہے اس پر ان کی تصویر بنی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو رہی ہے کہ تصویر ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا اور انہوں نے سفید ساڑی اور سفید کپڑے وغیرہ پہنے ہیں میری بہن کوئی چونکہ نوٹ پر ہے تو کوئی ایسی خواہش جس کا تعلق جو ہے وہ فائنانس سے ہے یا کوئی ایسی حاجت ہوگی وہ انشاء اللہ آپ کی انشاء اللہ پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد کراچی سے بہن یہ پوچھا گیا کہ کچھ دن قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ صاف شفاف پانی ہے بڑا بھائی اور امی ایک سائٹ سے نکل جاتے ہیں اور اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ نکل پائیں اور پھر سوچتی ہیں کہ وہ نکل گئے مجھے پوچھا بھی نہیں اور بچے جہاں سے گزرتے تو پھر یہ چاہتی کہ وہاں سے گزرے تاکہ میں آرام سے گزر جائیں بچے چھوٹے قط کے ہوتے ہیں ان کا قط بڑا ہوگا تو یہ آرام سے گزر جائیں تو اب اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل میں خلش ہے آپ نے کہا کہ کوئی نرازگی اللہ نہ کرنے نرازگی پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں خواب کی تعبیر بیان کرنے میں آسان ہو کوئی ایسی خلش ہے کوئی ایسا کام جو ان دونوں کا ہو گیا یا آپ کو ایسا لگا کہ اس کام میں ان کو میری معاونت کرنی چاہیے تھی اور آپ کے تہیں نہیں کی تو آپ کے دل میں کوئی ایسی ہو سکتا ہے کہ خلش اگر نہیں ہے تو پھر شیطان کی طرف سے اسے خواب ہوتا ہے اگر ہے تو آپ کو بتایا جارہا ہے کہ آپ صبر قدامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ نے کہا کہ بچے جہاں سے گزرتے تو میں وہاں سے گزروں تو معاملات آپ کے لئے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے لیکن تھوڑا صبر کرنا ہوگا ان اللہ محصابرین بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں رابیہ بین لاہور سے پوچھا کہ بہت بڑے مالٹے کی درخت ہیں میری بہن نے مالٹے ہی مالٹے دیکھیں سارے خوابوں میں تو درخت بہت بڑا ہوتا ہے اور انچا ہوتا ہے لیکن بلاخر یہ لیتی ہیں اس میں سے کھاتی بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھا ہے تو بات یہ کہ اگر اب تک اولاد نہیں ہیں کیونکہ مالٹا اس وقت موسم بھی ہے تو اب موسم میں اگر کوئی فروض دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے فائننشلی معاملات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے بہتر ہونے کی طرف اور خاص طور پر اولاد ہونے کی طرف بھی اور بالخصوص اولاد نرینہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا اللہ رب العالمین آپ کو نعمتوں سے نوازے اسلام آباس سے ایک پوچھا امہ صاحبہ نے کہ دریہ ہے سبز پتے کاٹ کے رکھے باہر دریہ میں پانی آجاتا ہے تو یہ سامنے گھر ہوتا ہے مرہوم دیور آتے ہیں تو سفید کپڑے پینے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے اور میری بیگم فلا جگہ پر ہیں یہ تو خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی دیور ماشاءاللہ اچھے حال میں اللہ رب العالمین کی مغفرت کے سائے میں اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلندی اطاف فرمائے پھر کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں سو گئی خواب میں نئے کپڑے پہنے دوبٹہ اور کمیز جگہ جگہ سے جلیوی ہے پھر دو کتے بھی خواب میں دیکھیں جو ان کو کارتے ہیں میری بین آپ کی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری دعا کے مزید اچھی گزرے لیکن کچھ دشمن ہیں جو درمیان میں معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ معاملات آپ کی یا آپ کی فیملی میں کسی کی عزت کے حوالے سے بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے اس حوالے سے کوئی بات اس طرح ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے سورہ فرق اور سورہ ناس فجر کے بار اور سر کے بعد تین دین مرتبہ پڑھنے اس کے بعد یہ خواب دیکھا کہ بہن نے بچی کے لئے استخارہ کی کہ چائے پی رہی ہیں اندر سے سفید ہے باہر سے نیلا کپ ہے چائے کے اندر سونڈیاں ہیں پھر کہا کہ کسی نے دودھ دیا خالص دودھ دیا پھر کہا کہ دو لڑکیاں پیگنٹ ہیں اور ساس مرہومہ ان کی خوش ہو رہی ہیں اور ایک خواب یہ دیکھا کہ ان کی گھوڑ میں بچہ ہے بارش ہو رہی ہے اور سفید چادر میں بچہ ہے میری بہن یہ سارے خواب ملائے جائیں تو اور خواب تو بہت اچھے بن رہے ہیں اور اس میں استخارہ میں مطلب اچھا اشارہ ہے لیکن تھوڑا سا جو اندر سونڈی ہے نا چائے کے اندر اس میں تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین کرم فرمائے بہن نے کہا کہ ساپ اوپر سے گرین ہے نیچے سے وائٹ ہے کٹنے کی کوشش کرتا ہے ان کے شوہر دونوں بچوں کو اندرے میں بیج دیتے ہیں اور یہ خواب اندرے دیکھا پھر جاگ گئیں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ شوہر فلاں معاملے میں ایسا کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا یا ایسا نہ کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اس میں کوئی خلش نظر آ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو بظاہر ان کی فیملی کا اپنا بناوا ہے لیکن وہ اپنا نئیے وندہ سے دشمنی کئی نہ کئی پوری کر رہے ہیں جو میں نے بتایا ان کو ابھی کچھ دیر پہلے وظیفہ وہ یہ بھی کریں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا پھلوں سے براہ باغ ایک آدمی کنوں دیتا ہے یہ بہن بھائیوں کی آواز وہاں سے آتی ہے پھر جو ہے وہ یہ لیتی ہیں پھر بیٹی کو دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی کو دینا پھر گرین فستے بھی دیکھتی ہیں میری بہن اگر ہر وقت آپ سوچتی رہتی ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے لیکن اگر سوچتی زیادہ نہیں ہے تو یہ خواب بتارے کہ صبر کریں کوشش کریں سٹرگل کریں اپنے شور سے بھی کہیں انشاءاللہ آگے معاملات کوشش کریں گے میند کریں گے تو بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ عبدالجببہ صاحب نے اسمیل خان سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے مسجد میں گدے دیکھے یہ اس وقت امت مستعمہ کی جو اجتماعی حالت ہے نا کہ مسجد میں جا کر بھی تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی تحفیق نصیف فرمائے یہ اور ان کی بیگم چڑیہ ازاد کر رہی ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں آپ کے معاملات میں انشاءاللہ آسانی ہوگی گجر والا سے پوچھا اندیرے میں شور کے ساتھ کالاستان پر پیچھے آ رہا ہے مسجد میں لوگ نات پڑھیں ایک آدمی انہ لیللہ انہ الیلی راجع ان پڑھتا ہے کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھرحال نقصان نہیں پہنچا پایا جو وظیفہ میں نے عرض کے آپ بھی پڑھیں اللہ تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا امی کے ساتھ جاری ہیں اندیرہ ہے مسجد ہوتی ہے تو پاؤں گندے ہوتے ہیں دھوتی ہیں کوئی ایسا عمل آپ نے اچھا کیا ہے جو اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے مزید اچھی عمل کی تحفیق نصیف فرمائے عابض صاحب نے فیصلہ بات سے پوچھا کہ بیٹے کو مرا ہوا یا پھر زندہ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں بعضوں کا شیطان بھی اس طرح دخل اندازی کرتا ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی رامہ صدقہ وغیرہ دیں اور آخری خواب ہے محمد اجازت صاحب نے خوشحاب سے پوچھا کعبے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے بیت اللہ کے سامنے دروازہ کھولا ہے نفل پڑھیں آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت بری ہوگی یا انشاءاللہ آپ کی حاضری محافظ ناظرین ریپیٹ ٹیلی کاف کل پاکستانی وقت مطابق دوپہ ربارہویں انشاءاللہ پیش کی جائے گی آج ان کا بجلی نہیں ہوتی لیڈ جاری تو ان کے لئے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پروگام دیکھا جا سکتا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی ڈاٹ ٹی وی فیس بک پر یو ٹیوب چینل پر ویب سائٹ پہ بھی ہمارا پروگام دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی زندگی بخیر کل شام کے شام پھر ملاقات ہوگی فراز عباد بات کے ساتھ دورت پاک کی قصرت رکھے گا اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ